جی تو ناظرین آج ارشاد بٹی اور جوید لطیف کے درمیان کافی چپکلش ہوگی اور ارشاد بٹی نے بڑی کھری کھری سنا رہی جوید لطیف کو اور کامان شاید بھی بیچ میں اکود پڑے اور کامان شاید نے بھی جوید لطیف کو کافی شرمندہ کیا تو ان کے آپس میں کیا گفتی ہویا ہے یہ پہلی ویڈیو دیکھیں اور پس پہ بات کرتے ہیں بیسے تو کچھ کہلے کہ ضرور نہیں میاں جوید لطیف صاحب آپ خود جواب دے سکتے ہیں لیکن کہنا کے بعد یہ کہ آپ کے پاس نہ کوئی بیانیاں نہ کوئی نعرہ سوائے اس کے کہ آپ دوزہ اٹھارہ کی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں جو لوگوں کو بھول چکی ہے اب کی پرفارمنس آپ کی زیادہ یاد ہے کیا کہنا چاہیں گے سر عبام بٹی صاحب کو مجھے مدرس بقول بقول ارشاد بھٹی صاحب کے ہمارے پاس نہ کوئی بیانیاں نہ کوئی پرفارمنس نہ کوئی ہم نے کیا دھرا مگر یہ بات ان کی میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شیف کو لانچ کیا گیا عمران خان کے مقابلے میں خدا کے لیے اس قدر نہ جھوٹ بولیں یہ ضرور کہہ دیں کہ نواز شیف کے مقابلے میں لانچ کیا گیا عمران خان کو اور یہ ساری دنیا جانتی ہے پھر وہ فرما رہے ہیں کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں ہمارے دور میں کیا ہم غلط کہتے ہیں پینتیس رپیہ کلو آٹھا نہیں تھا دوزار ستارہ میں کیا گیس بجلی کے ریٹ کم نہیں تھے دوزار ستارہ میں کیا پینسٹھ رپیہ لیٹر پیٹرول نہیں تھا دوزار ستارہ میں کیا ایک سور رپیہ کو اگر ارشاد بھٹی صاحب آپ کہتے ہیں کہ دودھ شہد کی نہریں بہ رہی تھی میں اس دودھ کی نہر میں کچھا پہن کے چھلانگیں لگاتا تھا آپ تو چار سال جو عمران خان کا دور تھا اس میں کبھی آپ نے کچھا پہن کے یا کچھے کے بغیر دودھ کی نہر میں چھلانگ لگائی تھی اس وقت کیوں نہیں آپ نے بات یہ کی تھی آج آپ کو یہ باتیں یاد آ رہی ہیں جب دو بھٹی نہیں رہ گئی تھی آپ نے پھر ٹاک شوز دیکھے نہیں پہلی بات دوسری بات میں یہ کہنا یہ چاہنا تھا بھٹی صاحب آپ نے کچھ ریسپونٹ کرنا ہے مسئلہ یہ کہ آپ کی جو اٹھارہ ماہ کی پرفارمنس ہے وہ لوگ کو یاد رہ گئی ہے نا اور لوگ بات یہ کر رہے کہ وہی ٹیم سوال تو سننے اور آپ کی ٹیم وہی ہے جو آپ اتارنے لگے الیکشن میں وہ تو کوئی چینج ٹیم نہیں ہے نہ وزیر پلاننگ آپ کا چینج ہو رہا ہے نہ آپ کا وزیر خزانہ چینج ہو رہا ہے آپ نے کیا نہیں چینج چینج لے کے آنیے پی ڈی ایم سے جو آپ نے پی ڈی ایم میں تمہیں ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ جی جی اب آپ اگر دو اگر آپ اٹھارہ ماہ کی کارکردگی پوچھتے ہیں نا تو باقی سارے کا سارا جو نزلہ عذاب بوجھ آپ ڈال سکتے ہیں میں اٹھانے کو تیار ہوں مگر دو چیزیں نمبر ون یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے دوسری بات یہ ساری دنیا نہیں جانتی مگر یہ بات یہاں ہوگی ایک دن کہ جنرل فیض اور جنرل باجوا اور بندیال صاحب تک جو مل کے پاکستان کے ساتھ کھلوار اپنے اقتدار کی حوش میں کرنا چاہ رہے تھے اس سے بچائے آنے پاکستان کو اور اگر یہ ہم نہ بچاتے تو ناج ارشاد بھٹی یہاں بات کر رہے ہوتے نہ میں کر رہا ہوتا جی بھٹی صاحب اوہ اللہ کے نام پہ خدا کے نام پہ جھوٹ مت بولیں نہ ارشاد بھٹی بات کر رہا ہوتا نہ میں کر رہا ہوتا آپ لوگوں نے اس ملک کا سوہ ستیہ ناز کر دیا جب سے آپ سیاستی ہیں پلاٹا پرمٹا اچھا میری بات سن لیں جوہل لطیف صاحب میرے بانی بات سن لیں بیر بانی بات سن لیں کوئی اتنا ذریع ہیں آپ واحد سیاستدان ہیں جن سے کچھ پوچھا نہیں جا سکتا کیونکہ آپ کی وزارتی بے محکمہ تھی اس لیے آپ تو چھپ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے بھائی جان کہ مجھے صرف سمپل سادہ سے یہ ایک 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 بات بتائیں ایک سمپل سادہ اسی پروگرام میں بیٹھ کر جوہل لطیف صاحب کہتے تھے جب میں عمران خان پر تنقید کرتا سبحان اللہ ارشاد بھٹی کی سنو آج ارشاد بھٹی کی سنو اوہ غلاموں کبھی سچ بھی بولا کرو غلاموں کوئی سچی بھی رہی کچھ کیا ہوا ہے خدا کے لیے کس طرح کی باتیں کرتے ہو کبھی ایک بات بھی آج تک آپ نے نواز شیف صاحب کے خلاف کی ہے وہ فرشتہ ہیں کیا ہم تو عمران خان پہ بھی تنقید کرتے ہیں ہم نے بھوچ پہ بھی تنقید کی ہم نے نون پہ بھی تنقید کی بھٹی صاحب پوائنٹ آگیا آپ کا آپ کو سب سے آپ کو سب سے زیادہ کیا ملتا ہے سب سے زیادہ ملتا ہے وہ ایٹمی تماکے بھی ہم نے کی چھیک ہے سر پوائنٹ آگیا ہے وہ سولہ مہینے کی حکومت نے جو سوا ستیہ میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں میاں صاحب بریک لینے میں بریک لینے ہم صحافی ہیں ہم نے ہر گورنمنٹ کی تنقید کر رہی ہوتی ہے اگر آپ بھی آئیں گے آپ میں بھی کریں گے عمران خان پہ بہت کی تھی تو اس کے علاوہ بات کیا ہے یہ تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں نے گفتو کو سنی ارشاد بھٹی اور جوید لطیف کی تو بیسیکلی ارشاد بھٹی جو ہے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا جوید لطیف کو کہ آپ غلام ہیں کیونکہ جوید لطیف جو ہے وہ گرماتے پچھلے یعنی کہ جو دو ہزار اٹھارہ تک کی جو وہ بات کرتے ہیں کہ جو دو ہزار اٹھارہ تک یہ بجلی کا ریٹ یہ تھا تو پٹرول کا ریٹ یہ تھا تو لوگوں کو آپ کامران شاہد نے بھی ان سے کہا کہ لوگوں کو اب اس سے لیراتے کا نہیں ہے جو آپ نے سولہ مہینے عوام پر جس طرح کا ظلم دھائیا ہے لوگوں کو وہ یاد ہے اسی وجہ سے تو اب یہ لوگ پبلک میں لے نکل پاتے ہیں لوگ اس ٹائم عمران خان کو دو تہائی چھوڑ گے تین چوتھائی اکثریت دینے کو تیار ہے اور اگر آپ لوگ غور کریں تو یہ لوگ اب الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں سٹل ابھی جو مطلب خبریں سننے میں آ رہی ہیں وہ ان سے یہ تصدیق کی جا رہی ہے یہ ایسا سوچا جا رہا ہے کہ اب شاید یہ مزید الیکشنز کو دلے کریں گے ویسے یہ کہتے ہیں ہم تو الیکشن میں آنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب آئے میدان میں تو بھئی عمران خان تو پچھلے دو سال سے کہہ رہا ہوں میدان میں اس نے کے پی کی اور پنجاب کی اسمبلیاں کیوں توڑی تو نبے دن میں الیکشنز کروانا کس کا کام تھا الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن نے الیکشنز نہیں کروائے تو اس پہ اس کو تو کوئی سزا نہیں دی گئی ہاں عمران خان جی وہ گھڑی چور ہے وہ یہ ہے وہ وہ اس کو ابھی تک اس کی سزائیں محتل ہو گئے لیکن جیل میں رکھا ہوا ہے تو اس سب کا کیا مطلب ہے اور جو آپ لوگوں نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہوا جس طرح سے ان کو ڈھکے دے کر گھسیر کر لے جائے گیا اس سے آپ لوگ اندازہ لکھا سکتے ہیں ان ایکشنز کس ٹائک کے ہوں گے تو پھر آپ کا اس ساری ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے اپنی اگرائیت ہے جار کومنٹ باکس میں ضرور ٹکے کا ملتے ہیں سوڈیو میں تک تک بھی اللہ